موسیقی 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 گوشت آپ کا ذائقہ ہمارا کراچی میں قربانی کے بعد ایک خوابوں کا سلسلہ چل نکلا شہری قربانی کے گوشت کا ہنٹر بیف بنوانے ہوتل پہنچ گئے کہتے ہیں قربانی کے گوشت کا ہنٹر بیف کھانے کا پورا سال انتظار رہتا ہے انہوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد اب باہر آئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ انہوں نے فرمائش کیا کہ مٹھا ہمیں کھلایا جائے تو ہم یہاں پہ آئے ہیں یہ آئیس کریم کھانے کے لیے آج ہم نے پلان بنایا تھا باہر آنے کا تو ہم سب سے پہلے پیزا کھانے گئے اس کے بعد پاڑ گئے اس کے بعد ادھر آ گئے اور ماشاء اللہ یہ ہمارا یادگر دن تھا سنت ابراہیمی کی ادائی ہے بعض شہریوں کی بڑی تعداد میں آئیس کریم کھانے کے لیے بزار کرو کر لیا جہاں شہری بچوں اور اپنی فیملی کے ہمارا آئیس کریم انجول کر رہے ہیں عیدالعزہ کا پہلا روز گزر گیا آج ہوگا دوسرا روز سنت ابراہیمی کی پیروی نازوں سے پالے لاکھ جانور آج بھی اللہ کی رحمے قربان ہوں گے اجتبائی قربانی میں عوام کا رجحان بڑھ گیا جو کل رہ گئے تھے وہ آج قربانی کریں گے قصابوں نے اپنے دام خوب بڑھائے جانور کے مالک کی جیبے خالی کرائیں آج قربانی والوں کو کچھ کم اجرت پر قصائی ملنے کیوں میں فیضہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی شہر شہر کریہ کریہ نمازی عید کے اشتماعات ملکی سلامتی کشمیر اور پلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئے اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی موثر انتظامات کیے گئے صد مملکت میں عید کی نماز زرداری ہاؤس نواب شاہ میں ادا کی وزیراعظم شہباز شریف مارٹل ٹاؤن لاہور میں سربس جور ہوئے نواز شریف نے جاتی عمرہ میں نمازی عید ادا کی وزیراعظم شہباز شریف کا عید کی مبارک بات دینے کے لیے اہم شخصیات سے رابطہ صدر مملکت عاصف علی زرداری کو ٹیلیفون عید الازہ کی مبارک بات ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا بلاول بھٹو کو ٹیلیفون پر عید کی مبارک بات پیش بلاول بھٹو کو عید کے بعد وزیراعظم ہاؤس و ملاقات کی دعوت بھی دی جو چیئرمنٹ پیپلز پارڈی نے قبول کر لی خالد مقبول صدیقی اور گورنر سندھ کو بھی فون دونوں رحماؤں نے عید الازہ کے بعد اہم حکومتی معاملات پر مشاوت کے لیے ملاقات پر اتفاق کیا گورنر سندھ کامرانٹی سوری نے کہا مشکل وقت میں قوم متحد ہو کر دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنائیں سیاسی مقاصد کے لیے بھارت کے فالس فلیک آفریشن معمول بنتے جا رہے ہیں بھارت پاکستان کے خلال جھوٹا پروپاگنڈا کر رہا ہے کشمیری عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان خطے میں آمنوستہ کام کا حامی ہے کسی بھی جاریت کا مو توڑ جواب ہوگا آدمی شیف جنرل سید آسم منی نے اید لائن آف کنٹرول پر حاجی پی سیکٹر پر فوجی جوانوں کے سادید منائی پاکستان کے سلامت یا خوشالی کے لیے دعا کی شہدہ کی قربانیوں کو خراجی تحسیم آدمی شیف نے جبانوں کے بلند حوصلے کو سراہا اید پر سفائی کے انتظامات وزیرالہ پنزاب مریم نواز کی لاہور ویس منجمنٹ کمپنی کے افسران اور ٹیموں کو شعباش کہا شدید گرمی ملائشیں ٹھکانے لگانے پر کمپنی اور عملے کا جذبہ قابل تاریف ہے پنجاب کے شہروں تحصیل اور انتظامیہ میں منتخب نمائندوں کی خدمات قابل تاریف ہیں اید پر سفائی سو تھرائی شہریوں کی سہولیات کے لیے حکومتی مشینری کی نگرانی کر رہی ہوں پنجاب میں جہاں شکایت ملی فوری کاروائی ہوگی کہ پچیس ٹاؤنز کے اندر ہم نے نینیانوے کلیکشن پوائنٹس کو سٹیبلش کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ تینوں لینڈفل سائٹس پہ جام چاکرو ہو گوند پاس ہو یا شرافی ہو اس کے اوپر ہم نے ٹرینچز کو آرڈی کھوڑ لیا ہے تاکہ ان کو جو علائشوں کو زمین بوس کیا جاتا ہے اس کے برحلے کو ہم بہت سانی مکمل کر سکے کھرالچی کے میر مرتضی وحب سڑکوں پر موجود رہے کئی علاقوں کے دوری کیے میڈیا سے گفتگو میں کا عید و لسا پر کچھرے کا تناسق زیادہ ہوتا ہے شہر کے پچیس ٹاؤن میں نینیانوے پوائنٹ مختص کیے گئے بلدیا کی ٹیمی علائشیں اٹھانے میں مصروف ہیں پاک فوج اور پاکستان رینجرز پنجاب کے جری جوان دفاع وطن میں مصروف سگیروڑی فورسز اہلکار انٹرنیشنل بارڈر اور زیرو لائن پر ملکی سردوں کی فاظت پر معمور کہتے ہیں ہم ایمان تقوی اور جہاد فی سبیلیلہ کی عظم پر اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں پاک آرمی کے جوانوں کا جذبہ ہمیشہ بلند ہے ٹیم میں تحد ہے ناسلہ یہ جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیم ایک نہیں والک اپ میں مایوس کنکار کر دی میٹنگ میں ہیڈ کوٹ کیری کرسن پھٹ پڑے جو سکل آف فٹنس بہتر کرے گا وہی ٹیم میں رہے گا کوئی کھلاڑی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا سابر لگا لگ ہیں ہمارا فٹنس لیول میں آری نہیں ہم سکل لیول میں دنیا سے بہت پیچھے ہیں اپنی کرکٹ کھلنے کے باوجود کھیل سے آگاہ ہی نہیں قیادت چھوڑنا پڑی تو فیصلہ کروں گا لیکن جو بھی کروں گا سب کے سامنے کروں گا کومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے صاف صاف کہہ دیا ایرلینڈ کے خلاف میچ جیت کر پوس پریس کانفرنس کے دوران کپتانی کے سوال پر بولے بوڑ کے چیئرمنٹ سے جا کر ملاقات کروں گا شکایت کا ذمہ دار کسی ایک کھلاڑی کو قرار نہیں دیا جا سکتا ہم بطور ٹیم اچھا نہیں کھیل سکے مفتور فا کے ساتھ ایک سلوک کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں اپنے ہاں کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس کیلئے ہم لڑتے رہیں گے حق اپنا لے لیں گے ہم جنان خان کے اوپر جھوٹے مقدمات جھوٹے الزامات جو یہ کروا رہے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مزیرالہ خبر پخمخہ ایک بات ہے وفاقی حکومت پر برس پڑے کہا کہ وفاقی حکومت کا ملچ جلانے کا طریقہ درست نہیں صوبے کے حقوق کے لیے کشتیاں جلا کر نکلیں گے کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارا عظم کمزور ہوگا تو یہ ان کی بھول ہے بانی پیٹی آئی جالس خیصز کی بنا پر جیل میں قید ہیں عدلیہ سے اپیل ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر پیسلی کیے جائیں پیٹی آئی پہلے اپنی غلطیوں کی موفی مانگے سن کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں بات ہو لیکن کچھ لائنز بھی ڈراؤ ہونی چاہیے سب کو مل کر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے وفاق کے حکومت سے جو بھی تحفظات ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے عوام سے جہاں بھی زیادتی ہوگی پیپلز پارٹی کھڑی رہے گی ایمکیم سیاسی بیانات سے زندہ رہنے کی کوشش کر رہی ہے تحفظات یہ ہیں کہ جو ریٹن معایدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا جب حکومت تشکیل دی گئی تھی اس پہ عمل کیا جائے یہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے مولانا صاحب تعلق ہے دوست ہیں کہ وہ دوسری جگہ پہ اوپرے اوپرے لگتے ہیں پیپلز پارٹی کا نولک سے تحفظات قیسان معاہدے پر عمل درامت کا مطالبہ جیمن سینٹ یوسف رزا گلانی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے جو معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل کیا جائے پنجاب نے سپیس دینے کی بات ہوئی تھی آلکھ سوبے کے حوالے سے بھی شرائط تھی مولانا فضل الرحمن ہمارے دوست ہیں ملک کے غریب عوام کے خاطر اپنے مسائل کو بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کریں ہم سب کی خواہش یہ ہے جس میں حکومت بھی ہے آپولیشن بھی ہے اور دوسرے عراقین اسیمبلی بھی ہے شکول پھیلانے کے بجائے اپنے بازوں پہ اپنے کندھوں پہ یہ وزن اٹھائیں بازوں کی طاقت سے مسئلے کے حال دکھا لیں پیپلز پارڈی کی سیاسی جواتوں میں مذاکرات کی حماعت پی پی رحمہ خرشیچہ کی میڈیو سے گفتگو بولے مسائل کا حل پارلیمنٹ کے اندر ہے سرکو پر نہیں مولا باکشو چانڈیو نے کہا بلاول صاحب ہر وقت آمادہ ہیں وزیراعظم اپوزیشن کو بٹھانے میں گریزہ نہ ہو بانی پی ٹی آئی کو تمام سیاسی پارٹیوں سے بات کرنی پڑے گی میں تو کہتی ہوں کہ گورنر صاحب کو کوئی اعلان کرنا ہے تو وہ زخمی اونٹ کے لیے کریں اس مالک کے لیے نہ کریں جو آج بھی سودا کر رہا ہے اپنے اس اونٹ کا جس کی ٹانگ کڑ گئی لیکن ان لوگوں کو شناف نہیں کر رہا جس نے یہ زون کیا جنہوں نے اس کو سیاسی نہ رنگ دیا نہ کریٹ نہیں دیا پارٹی کی نمائندے ہی تھے جنہوں نے اونٹ کو فوراں ڈاکٹرز کو وہاں پہنچایا اونٹ کو فوراں کراچی پہنچایا لوگ اونٹنی کے معاملے پر اپنی دکان چمکا رہے ہیں ایسی کمروں میں بیٹنے والوں کو حقائقہ معلوم نہیں رانوہ پیپلز پارٹی شازیہ مری گونہ سین اور اپنے سیاسی مخالبین پر برس پڑی بولی گونہ سین اونٹنی پر سیاست کر رہے ہیں اگر ان کو اونٹنی سے ہمدردی ہے تو اونٹنی کے لاش پر توجہ دیں اونٹنی کے مالک اونٹنی سے کوئی تعلق نہیں اس نے معوضہ لے لیا بلاول پھٹو کی ہدات پر اونٹنی کو علاج کی اخر سے کراچی پہنچایا گیا ہے کیمی کے حالت میں بہتر ہی آنے لگی سانگر سے کراچی لائے گئی زخمی اونٹنی دیکھ بھال اور کا علاج جاری سہتر ٹھیک ہونے لگی کھانا پینا شروع کر دیا فصل میں مویشی کیسے آئیچن نوٹ میں صفواق زمیندہ راپے سیو باہر خریب ہاری کا کانکار بی ایس کے بھائیوں کو آہنی ڈنڈوں سے بدترین تشدد کا نیشانہ بنایا متاثرہ فراشدی زخمی حالت میں تبیم دار کیلئے اس فتحان منتقل متاثرہ خاندان کا وزیرالہ پنجاب سے نوٹس لینے اور ملزمان کے خلاف باروائی کا مطالفہ کراچی پولیس ایٹ پر بھی لٹیروں کو لگام نہ ڈال سکی بلدیہ ٹاؤن کے علاقے رشد آباد میں ہیر سالون پر ڈکیتی تین دکان کی نقدی اور گاہکوں کی جیب خالی درجوں موبائل لوٹ کر فرار گاہکوں اور کارگروں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا نوڈن بائی پاس پر قائم مویشی منڈی سے سوزوکی پک اپ چوری سیسٹی بھی فوٹیج منظر آم پر آگئی متاثرہ شہری بیار و مددگار پولیس کا مقدمہ درج کرنے سے انکار ڈکیتوں نے صحافی کو بھی نہ چھوڑا بول نیوز کے کرائم ریپورٹر خورم گلزار سے گھر کے باہر ڈاکوں کی لوٹ مار نقدی موبائل فون اور دیگر سمان لوٹ کر فرار ہو گئے تشدد کا نشانہ بھی بنایا سراؤشی میں ٹریفک حادثات اور واقعات میں دو بچوں سمیت بانک شف راہ جام باہک سرجانی ٹاؤن اور دستگی میں بچوں سمیت دو افراد کرنٹ لگنے سے دم توڑ گئے جیناف ریشوہی دمیلہ روڈ اور لانڈی میں ٹریفک حادثات میں تین افراد چل بسے اید الہزر کے دوسرے روز بھی موسم اپنا جلوہ دکھائے گا ملک بھر میں گزشتہ روز بھی موسم شدید گرم اور خوشک رہا کراچی میں پارا سینٹس بگری کچھو گیا بلائی خیبر پکنخواہ اسلام آباد خطہ پوٹوہار اور بلائی پنجاب میں تیز آندھی اور جھکڑ چلنے کے ساتھ چند مقامات اور گرچوں کے ساتھ بارش کا امکان مکر مکرمہ کے مختلف لاکھوں میں بارش کالی گھٹائیں وقفے وقفے سے خوب جم کر برسیں گرمی کی شدت میں کمی باران رحمت سے موسم خوشگبار ہو گیا اور جو اچھے کرام نے باران رحمت برسنے پر اللہ کا شکر ادا کیا فلسین میں عید کے دوسرے روز بھی اسرائیلی بربریہ تجاری غزہ میں گزستہ چوبز گھنٹوں میں دس فلسینی شہید تہتر سے زائد لہو لہان ہو گئے اور پاکستان شو بیز انڈسٹری کے خوبرو اداکارا حیرہ مانی کے خرارہ پہنے ڈانس کے چرچے اداکارا نے دل کے شداؤں سے مددہوں کو دل لبھائی ویڈیو نے سوچل میڈیا پر دھوم مشا دی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے